موسیقی اسلام علیکم پروگرام اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان انم نقوی اور آج ہم بات کریں گے سود کے حوالے سے سود ایک معاشی ناصور ہے اور ایک اجتماعی استحصال ہے جس سے دولت چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے اور اس کی تمام اسمانی مذاہب نے مزمت کی ہے اور اس کے حوالے سے منع بھی کیا اور دین اسلام میں اس کو حرام کرا دیا گیا اور شدید الفاظ میں اس کی مزمت کی گئی ہے جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کافی کام کیا اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ان کے سینئر رہنما فرید احمد پراچہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر فرید احمد پراچہ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ڈاکٹر صاحب خوش آمدید شکریہ آپ کا بیٹھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے سود کے خلاف جو تحریک چلائی اس میں کتنی کامجابی ملی اور بتائیے گا اس کا پسے منظر کیا ہے اور اس کا کیا فیصل آپ تک آ چکے ہیں اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سود ایک واحد برائی ہے جس کے خلاف اللہ اور رسول نے خود اعلان جنگ کیا ہے اور اعلان جنگ اور اتنی شدت کے ساتھ کیا ہے کہ سود کی برائیوں کو جہاں حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا تو وہاں پر انتہائی شدت کے ساتھ اس کو کیا گیا کہ یہ گناہ ہی نہیں ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کراہت محسوس کرے اور کسی طرح سے بھی اس کا ضمیر گبارہ نہ کرے کہ وہ لوگوں کا خون چوس کے خود دولت مند بنے اب یہ کہ اس سلسلے میں جو تاریخ ہے تھوڑی سی میں آپ سے ارض کر دیتا ہوں کہ پاکستان جب بنا اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے جب سٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تو سٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہی ہوئے انہوں نے جو ایک تقریر کی ہے وہ ان کی زندگی کی آخری تقریر ہے اور اس میں انہوں نے انتہائی واضح کمیٹمنٹ کے ساتھ یہ کہا کہ میں سٹیٹ بینک کی یہ ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ اسلام کے معاشی نظام کے مطابق بینکاری کا ایک پورا نظام بنائیں اس لیے کہ مغرب کا معاشی نظام ایک خوخلا بے بنیاد ظالمانہ نظام ہے اور یہ انسانی استحصال پر مبنی ہے اور کوئی موجزہ ہی اس کو کلیپس ہونے سے بچا سکتا ہے اور جو ٹراسک میں ان کے ذمہ لگا رہا ہوں اس کی میں خود نگرانی کروں گا یعنی گویا کہ قید اعظم کو جیسے ایک بہت بڑی فکر تھی کہ پاکستان میں یہ جو رزق حرام والا نظام ہے یہ جو سود والا نظام ہے یہ جو استحصال والا نظام ہے یہ نہ رہے اب یہ کہ سٹیٹ بینک نے اس کی پرواہ نہیں کی بعد میں آنے والی جتنے بھی مواقع تھے ان میں یہ کانسٹیوشن میں تو شامل رہا چھپن کے آئین میں یہ شامل تھا باسٹ کے آئین میں شامل تھا تیرہتر کے آئین میں اس کے لیے ایک آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایٹ ایف ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ رباہ کو ایز ارلی ایز پاسیبل ختم کیا جائے گا اب آپ سمجھتی ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسیبل کا مطلب دو سال ہو سکتے ہیں تین سال ہو سکتے ہیں پچاس سال ہو گئے ہیں سٹیٹ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کی اور جو کانسٹیوشنل ذمہ داری ہے جو آئینی ذمہ داری ہے آئین پابند کرتا ہے بیسے تو خدا اور رسول پابند کرتا ہے لیکن پھر آئین بھی ہمیں پابند کرتا ہے کہ یہاں سود کو خاتمہ کر دیا جائے لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے جب یہ وفاقی شریع عدالت بنی ہے تو وفاقی شریع عدالت دس سال فسکل جتنے معاملات ہیں یعنی مالی معاملات وہ باہر رکھ لیا گئے انیس سو نوے میں جب یہ ہوا کہ اب آپ اس سلسلے میں جا سکتے ہیں تو پھر اس وقت سے ہم عدالتوں میں ہیں اکانوے کے اندر وفاقی شریع عدالت نے اس کے چیف جسٹر تھے تنزیل الرحمان انہوں نے اور پورے بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ربا کی ہر قسم سود کی ہر قسم حرام ہے اور قوانین بتائے ٹیس قوانین کہ ان ٹیس قوانین کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے چھ مہینے کی مدد دی حکومت کو کہ چھ مہینے میں اس کا مطبادل لے آئے لیکن یہ نہیں ہوا یعنی عدالتیں تو یہی کر سکتی تھی کانسٹیچوشن تو یہی کر سکتا تھا لیکن نیتیں ٹھیک نہ ہو تو اب اس کے بعد وہ پھر حکومت یو بیل کے ذریعے سے اپیل میں چلی گئی اور اس پہ آٹھ نو سال اس پہ گزر گئے نینانوے میں سپریم کورٹ کی شریعت اپلٹ بنچ نے پھر ایک فیصلہ دیا اس فیصلے کو بحال کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بازے پھر جو ہے یعنی دو دفعہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پھر جو ہے وہ یو بیل ایچ بیل اور کوئی خود حکومت اپیل میں چلی گئی اور اس کے نتیجے میں دو ہزار بائیس سے یہ پھر واپس آ گیا وفاقی شریعت آلت کو یہ دو ہزار دو سے یہ دو ہزار دو سے دو ہزار بائیس تک بیس سال گزر گئے ہیں اب یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں اس وقت جو بینچ نے کیا بڑا کلیر ہے تین سو اٹھانہ صفات پر مشتمل ہے ہر چیز واضح کی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے لئے پھر کوئی اپیل کی ضرورت پڑے تعریف کر دی کہ انٹریسٹ کیا ہوتا ہے سود کیا ہے پھر اس کے بعد یہ کمرشل سود یا بینکوں کا سود وہ بھی رباہ ہے یہ ساری چیزیں کر دی لیکن پھر جو ہے وہ عدالت میں چلے گئے تو صاحب بتائیے گا جو بینک اس کے خلاف گئے ہیں تو آپ کیا لگتے ہیں اس میں کچھ کمی تھی ان کو جانا پڑا کس وجوہات کی بنا پر وہ لوگ دوبارہ بینک میں گئے اور سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے یا اپنی پٹیشن دائر کی انہوں نے بات تو یہ ہے کہ قطن کوئی اس میں کمی نہیں تھی یعنی جو ایک تھا نا جی کی پہلے جو فیصلے تھے ایک آنوے اور نین آنوے میں اس وقت مدت تھوڑی دی گئی تھی تبدیل کرنے کے لیے اس وقت تیسہ دالت نے پانچ سال کی مدت دی تاکہ یہ کوئی اعتراض کر کے نہ جائے کہ جناب ہمارے پاس مدت کوئی نہیں ہے حالانکہ مدت کا شمار کیا جائے کہ عظم اللہ الرحمن سے شمار کیا جائے تو پچاس سال ہو گئے ہیں انیس آنوے کے فیصلے سے شمار کیا جائے تو گویا کہ ایک بڑا سال اکتیس سال اس پہ بھی ہو گئے ہیں تو مطلب کوئی اس میں گمی نہیں تھی کمی یہ ہے کہ ان کو سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور سود جو ہے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ جو سود خور ہوتا ہے یتخبتہ الشیطان من المس تو شیطان اس کو باولا پاگل کر دیتا ہے یعنی اس میں انسانی حصیات ہی نہیں رہتی وہ تو ایک پاگلپن کی کیفیت میں اب یہ بینک اس کیفیت میں ہے انہیں مفت کے اندر پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ مل رہا ہے اور یہ حکومت دے رہی ہے یعنی جو حکومت کرزے لیتی ہے اس پہ ان بینکوں کو سولہ پرسنٹ سود دیتی ہے کہاں سے دیتی ہے مجھ پہ اور آپ پہ ٹیکس لگا کے دیتی ہے یہ جو مہنگائی ہے آج یہ اس سود کی وجہ سے ہے اس بجٹ کے اندر چار ہزار عرب روپیہ سود ہے اب یہ چو چار ہزار عرب روپیہ ہے وہ کسی حکمران نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا اب ہم پہ ٹیکس لگائیں گے اس وقت غریب دے رہا ہے پٹرول پہ دے رہا ہے آپ دیکھتے ہیں جلی جائیں کتنی بڑھ رہی ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا جو میرے حکم سے مو بڑھیں گے ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے ہماری معیشت تنگ ہے ہم آج کرزوں پہ چل رہے ہیں ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں کوئی پھیک دے دیں تو ہم چل پڑیں تو یہ ہے یہ سود کے جو ہے نا جی جو آپ نے ابتدا میں کہے تھے یہ ایک استحسالی نظام ہے یہ ایک ظالمانہ نظام ہے یہ یعنی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے اب یہ عام اس کیفیت کے اندر ہے صحیح 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 جیسے کہ آپ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ذکر کیا تو سود کے نظام پر جو ہے آپ کو پتہ ہے سارا نظام چاہ رہا ہے اور آئی ایم ایف انہی شرائط پر ہمیں کرز بھی دیتا ہے تو نظام کیسے چلے گا اگر ہم جو ہے اسے ختم کر دیں اگر سود کو ختم کر دیں تو نظام کیسے چلے گا کیونکہ آئی ایم ایف بھی اسی بنیاد پر ہمیں کرز دیتا ہے اور آئی ایم ایف کے کرز پر ہی ہمارا موج ہے سٹیپنی شہر چال دا ہے یہ بھی ایک ایسا ہی ذہنی خلجان ہے کہ سود کے بغیر کیسے چلے گا دنیا کے سولہ ملک ہیں جہاں زیرو انٹریسٹ بینکنگ ہو رہی ہے سولہ ملک ہیں مسلمان نہیں ہیں کون سے ملک ہیں ان میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں جرمنی بھی شامل ہے برطانیہ ہے جاپان ہے دیگر ممالک ہیں جہاں زیرو انٹریسٹ پر چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں یعنی یہ ہے کہ پھر یہ خود اس آئی ایم ایف نے ٹھائیس سو صفات پر ایک مقالہ تیار کروایا کہ یہ جو مسلمانوں کا نظام ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں وہ ہم نے وفاقی شریع عدالت میں میں نے اس کا حوالہ دیا پھر عدالت نے کہا جی وہ پیش کریں پھر ہم نے پیش کیا تو گویا کہ آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہمیں ہے یعنی ہم یہ جو چارہزار عرب سعود ہے یہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے یہ ملک کے اندر کا ہے یہ ان کمرشل بینکوں کا ہے جو وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اپیل کرنے کے لیے تو اس لیے چل سکتا ہے نظام اچھا آپ خود بڑی یعنی دینی معاملات کو سمجھتی ہیں بھئی ہمارا رب ہمیں کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق دی تو ممکن ہی نہیں ہے یعنی سوال ہی نہیں ہے سوچیں بھی نہ کہ یہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا چلی سود کے بغیر سکتا ہے سود کے ساتھ تو نہیں چل رہا ایسا ہی ہے لیکن کچھ شرائط آئی ایم ایف کے جس کے وجہ سے ہمارے ملک کو سود کے پیسے اوپھرنے پڑتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ بینکنگ جیسے کہ آپ میں ذکر بھی کیا بینکنگ سیکٹر بھی سود سے چل رہا ہے تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ بھی اس سود کے پیسے سے لیتے ہیں تو کیا ان کی جو تنخواہیں وہ حرام ہیں یا حلان ہیں یا حرام ہیں سوالے سے بتائیے گا بڑا دلچسپ سوال ہے نہیں نہیں بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو یعنی آپ نے خبردار کیا امت کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب سود اتنا رچ بس جائے گا کہ جو سود نہیں لینا چاہتا اس تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچے گا اب یہاں یہ اسی طرح کا ہے جب تنخواہوں میں شامل ہے جب حکومت لے رہی ہے جب حکومت دے رہی ہے جب جگہ جگہ کے اوپر ہے پراویڈنٹ فانڈ ہے اسی طرح ساری حکومت کی سکیمیں ہیں سود پہ چل رہی ہیں تو اس سلسلے کے اندر آپ کی بات ٹھیک ہے اس کا گناہ کس کو ہوگا جو اس سارے نظام کو تحفظ دے رہی یعنی خود حکومت پارلیمنٹ بھی کسی آتا ہے لیکن حکومت ہے پارلیمنٹرینز بھی تو دیکھیں حکومت سے دیکھیں وہ بھی تو حرام ہی حلال ہے اس کی انہیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ حرام ہے فکر تو کم کم ہونا کہ ہم رزقی حرام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور یہ نا کہ اپنے گناہ سمیٹنا ممکن نہیں ہوتا انسان آخرت کا اگر سوچے کو جا کے کوئی حکمران بائیس کروڑ انسانوں کے گناہ کی گھٹری اپنے سر پہ لے کے جائیں لیکن وہ تو ممکن ہے بری ہو جائیں عام آدمی ہمیں تو ہمارے حکمرانوں نے ایک ہی نظام رکھا ہوا تھا سعود کا لیکن وہ تو نہیں بری ہوں گے اس لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف لے جا رہے ہیں قوم کو اور اس کی جواب نہیں ہم کیسے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی پہ جو تنخواہ لیتا ہے یا پارلیمنٹینئرز جو بھی گورنمنٹ کے امپرائیس ہیں وہ جو دیتے ہیں تنخواہ تو اس پہ ان پر کچھ بھی نہیں حرام یا حلال کون پر جو ہے یعنی امکان ہے امکان ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے لیکن جو خود کر رہے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جو آپ پہ بڑی سخت وعید ہے وہاں کس طرح ممکن ہے سی 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 بتائیے کہ ماضی کی حکومتیں بھی جو تھیں وہ بھی شریعتوں پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ قرصوں لے رہی ہیں اور اس طرح کے سعود کے معاملات آپ کو پتہ ہے جب سے پاکستان بنے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ حکومتیں اسلامی شریعت طور پر یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں دیکھیں نا ساری حکومتوں نے حصہ ڈالا ہے اور میں اگر کہوں کہ عدالتوں نے بھی حصہ ڈالا ہے یہ دیکھیں نا جی جہاں دس دس سال آپ کیس کو لٹکا دیں گے تو گویا کہ آپ اس ملک کے عوام کو رزق حرام کھلانے میں حصہ دار بن رہے ہیں تو حکومتیں عدالتیں باقی یہ ہمارا سارا سٹیٹ بینک سارا فسکل نظام یہ سارا جو ہے وہ اس میں شامل ہے اب یہ نہیں کہ جتنی حکومتیں آئیں ہیں یعنی یہ نہیں آیا کہ کسی حکومت نے کوئی مطلب چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں چاہے وہ دیگر جمہوری حکومتیں تھی چاہے اس پارٹی کی تھی چاہے اس پارٹی کی تھی سب نے ایک ہی طرز عمل رکھا ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں فسے ہوئے ہیں وہاں بدترین شرائط مان رہے ہیں آئی ایم ایپ کی یعنی کوئی ملک اس طرح کبھی ہوتا ہے کہ جو ان کو کہا جائے کہ آپ نے اپنے ملک کے عوام کو تین سو ستر روپے آپ نے پٹرول دینا ہے اور وہ کہیں جی حاضر جلاب حاضر جلاب تو یہاں ہم اس طرح چل رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھنا غریب آدمی پر پچاس آزار روپے تلقہ لینے والے کے اوپر ٹیکس ہے جگہ جگہ ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے موبائل فون کے اندر کارڈ ڈالیں گے پیسے کٹ جائیں گے پہلے ہی تو ٹیکس جو ہے یہی سعودی نظام کی وجہ سے ہم دے رہے ہیں تو سب حکومتیں ذمہ دار ہیں جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں آپ لوگ حکومت کرتے ہیں تو آپ لوگ اس نظام کو ختم کریں گے اور اگر آپ کی خیال میں یہ نظام جو ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس پروسس کا حصہ کیوں بنا چاہ رہے ہیں اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسلام ایک مکمل نظام ہے سود کا خاتمہ ایک حصہ ہے یہ پورا معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کے اندر زکاعت ہے اور زکاعت جو ہے وہ ایک ایسا ہے یہ ٹیکس جو ہے یہ تو غریبوں پہ لگتا ہے امیروں کو دیا جاتا ہے زکاعت امیروں پہ لگتی ہے غریبوں کو دی جاتی ہے بہت بڑا فرق ہے اچھا اب یہ ہے نا جی کہ زکاعت کا پوٹنشل کتنا ہے اگر صحیح طور پر زکاعت لی جائے تو اس کو شمار کیا گیا کہ ہر غریب فیملی کو اور یہ کم از کم ایک کروڑ غریب فیملیوں کو ٹھائی لاکھ روپے سالانہ دیے جا سکتے ہیں اب ٹھائی لاکھ روپے سالانہ اگر کسی غریب فیملی کو مل جائے تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں وہ اپنا مکان چھوٹا موٹا بنا لیں ساری قسمتیں بدل جائیں تو یہ ہے اچھا اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں یہ ملاوٹ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے رشوت ہے پھر اسی طرح سے زخیرہ اندوزی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب اسلامی نظام ہو تو یہ رزقِ حرام کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور رزقِ حلال کمانا آسان ہوتا ہے اور اس کے اندر سود کے نظام کی قطن کوئی گنجیش نہیں ہے جب ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرے تو ہم جو ہے وہ اسلام کے پورے نظام کو نافذ کریں گے سود کا متبادل موجود ہے یعنی آپ جسے قرآن نے کہا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے تو تجارت کا راستہ اختیار کریں لوگوں کی انویسمنٹ کریں لوگوں کو یقین دلائیں کہ آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوگا آپ اس میں پیسہ ڈالیں گے نفع نقصان کی بنیاد پر فکس نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی نے اتنی برکت دے دی ہے کہ یہی تجارت جو ہے یہ آپ کو ان بنکوں کے دس پندرہ پرسنٹ سے کئی گناہ زیادہ وہ اس میں ہو جائے گا لیکن اگر صحیح طور پر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے اور وہاں پہ ہو تو یہ بالکل ممکن ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہم کریں گے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے نا کہ موجہ دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں باہر سے بیٹھ کے تو ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہمیں تو اس نظام کے اندر آ کے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے صحیح سے جو ہم نے پٹیشن دائر کی وہ پتہ اس کے خلاف پٹیشن آگی جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بہت چام میں آ چکا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اور انہوں نے کافی ٹائم لے کے مفصل جواب دیا دا کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے لیکن دوبارہ ایک اعتراض اٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی پٹیشن بینکنگ کی طرف سے دوبارہ داہر کی گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کا جو فیصلہ آئے گا کیا اسے قبول کر لیں گے یا یہی سلسلہ دوبارہ چلتا رہے گا اور یہ کب تک چلتا رہے گا اچھا سوال بچے آپ کا ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ کوئی تماشا ہے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل ساپ اور سیڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے کچھ درجے اوپر جاتے ہیں پھر کوئی ساپ نیچے لے آتا ہے یعنی یہ کیا ہے اس قوم کے ساتھ آپ کرنا کیا جاتے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو اب اس طرح نہیں جانے دیں گے کہ ہم صرف عدالتوں کی رہداریوں میں پھرتے رہیں اور یہ سودھ خور جو ہے اس لیے ہم نے ایک تو یہ تیہ کیا ہے جن بنکوں نے اپیل کیا ہے ان کا بائی کارٹ کیا جائے ان سے کیش نکلوائیں ان کے اکاؤنٹ ختم کریں انہیں کوئی مالی دھچکہ لگے کہ یہ قوم ہمیں نہیں چاہ رہی ہے سودھی نظام دوسری بات پھر ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ جی ہم مظاہرے بھی احتجاج بھی سڑکوں پہ بھی عدالتوں کو بھی ہم توجہ دلائیں گے کہ خدا کے لیے آپ اس گناہ میں شریف نہ ہو اور یہ دینا اور کرنا اور اس کو آگے چلنا آپ دنوں میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے آپ اس کو ختم کریں تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آخری ہوگا اپیل کا حق ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک مرتبہ ہو چکا ہے اپیل کا حق انیس سو نینانوے کے بعد تو اب اپیل کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی جب ایک یہ تو وہی دوبارہ واپس گیا تھا تو اپیل کا حق تو استعمال ہو چکا ہے اب یہ نہیں کہ بار بار اپیلیں ہوتی رہیں آپ تو چلنے ہی نہ دیں تو انشاءاللہ تعالی اس لفعہ ہم ساری کل بھی ملی اکجیتی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے جماعت اسلامی علماء اکرام تنریم اسلامی سب نے مل کر یہ تیہ کیا ہے کہ اب یہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ یہ تماشا ہی لگا رہے کہ ہم عدالتوں میں پھرتے رہیں اور یہ سود خوری کرتے رہیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے صحیح تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کل جو آپ لوگ کا اجلاس ہوا اور تمام علماء کونسل جو سارے ہیں تمام مطفیق ہوئی جماعتیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے پرعظم ہے کہ آپ لوگ اس تحریک کو کامجاب کرانے میں جو ہے سو فیصد کامجاب ہوں گے اور اسے عدالتوں تک ہی نہیں ہی رہنے دیں گے جبکہ آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلہ صرف نہ دے اس پر عمل درامت بھی کروائیں یہ بالکل ایک بات تو یہ ہے یہ حکومت پابند ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہوئا ہے آئین کا یہ وزیر آزم یہ صدر انہوں نے حلف اٹھایا ہوئے ہیں تو یہ پابند ہیں یہ عدالتوں کو یعنی پہلے تو آئین کے پابند ہیں پھر عدالتوں کے پابند ہیں اب یہ کہ اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے ہم ان پر دباؤ ڈالیں گے اسیمبلیوں میں بات اٹھائیں گے پہلے بھی اسیمبلی میں ہمارے عبدالاکبر چترالی صاحب انہوں نے اتقرارداد پاس کی پوری اسیمبلی نے متفقہ پاس کی اور اس میں اپریشیڈ کی اس لیے یہ معاملہ اب ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی حکمت عملی طے کر رہے ہیں سب کو جوڑ کے ہم انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو اس جگہ پہنچائیں گے کہ جہاں اللہ اور رسول پہنچانا چاہتا ہے تو سر آپ کو نہیں کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا تھا آپ کے حق میں اور دیفنیٹلی آپ کے حق میں نہیں دین اسلام کے حق میں دیا تھا جس دین کی بنیاد پر پاکستان بنائے تو لیکن یہاں پر عمل نہیں ہو رہا عدالتوں کا قصور تو لیکن میرے خیال میں نظر نہیں آتا کیونکہ عمل تو نہیں ہو رہا ان کے خلاف دوبارہ سے جو فیصلے وہ دیتی ہیں ان کے خلاف دوبارہ پر ٹیچن دائر ہو جاتی ہے تو یہاں پر عدالتوں کا تو قصور نہیں ہے اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ عدالتوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اب یہ اگر حکومت آئین پر عمل کرے تو یعنی سعود کو ختم کرنے میں نہ عدالتوں کی ضرورت ہے نہ آئین کی ضرورت آئین میں بھی شک نہ ہوتی تب بھی یہ حکومت پر پابند تھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں کا ریاستی مذہب اسلام ہے تو ویسے ہی وہ پابند تھے کہ جب وہ سعود کو ختم کریں اس میں کسی عدالتی فیصلے کی تو ضرورت نہیں تھی عدالتی فیصلے کے لیے تو تب ہوا کہ حکومت نہیں کر رہی تب لوگ عدالت میں گئے اب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہم اس حکومت کے خلاف مظاہرے کریں گے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ہم شرح الدستور پہ لاکھوں افراد جمع کریں گے ہم اسے سپیر نہیں کریں گے کہ اب یہ سودھ خوری چلتی رہے تو کب تک متوقع ہیں آپ کے جلسے جلوس احتجاج پران احتجاج کب تک آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس کا رکھا ہے کہ ایک ٹیمپو بنا کے ایک تو چودہ اگست کو یعنی جس نے پاکستان بنا ہے ایک بہت بڑے مظاہرے کو ہم پلان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کرے کہ اس کے بعد ہمیں ضرورت نہ پڑے لیکن اگر ہوگی تو ہم پھر اسے جاری رکھیں صحیح 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 یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا ملتے ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور آپ جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اسلامی نظام کیا ہے اور معیشت کو اس پہ کیسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور معیشت کو کس طرح بہار کیا جا سکتا ہے اسلامی نظام کے تحت کیا کہنے کیا آپ اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں نا یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب ہم یہ ملک اسلامی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر بنا ہے تو یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے اسلامی نظام کی کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ کیا نہیں ہے یہ جاگیرداری اسلامی نظام نہیں ہے یہ وڑیرہ شاہی اسلامی نظام نہیں ہے یہ غریب کا اسحصال اسلامی نظام نہیں ہے یہ جو ہے وہ غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہے اور جہیز کی وجہ سے اور اس کی یہ ساری وہ چیزیں ہیں یعنی اسلام ظلم کو ختم کرتا ہے عدل کو قائم کرتا ہے یہ اس کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمین اور اہل بیت عظام جنہوں نے ایک بڑا اس میں کردار ادا کیا جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ پہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں یہ دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے تو انہوں نے کہا ہم اس لیے نکلے آئے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دے رہے ہیں یہ جو انسانوں کی غلامی ہے اس کے ختم کرنے کا نام اسلامی نظام ہے اب اسلامی نظام کیا ہے پہلی بات ہے کہ اس میں حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہے یہی وہ چیز تھی جو امام علی مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر اسی چیز کو سربلند کیا تھا کہ اللہ کی حاکمیت اعلی ہونی چاہیے بندے کی حاکمیت نہیں خدا کی حاکمیت ہم اس کے پابند ہیں کہ اللہ کی حاکمیت اعلی قائم ہو دوسری بات اس میں آئے اطاعت رسول یعنی یہ ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو کوئی کام ہمارے پورے معاشرے کے دہرے کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہل نہیں ہونا چاہیے تیسری بات پھر اس میں آئے شورائیت ہے کہ وعمرہم شورہ بینہم آپس کے معاملات شورائی نظام سے مشورے سے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عامر مطلق بن جائے اور جو چاہے کرے چوتھی بات اس میں یہ ہے خدا خوفی یعنی خوکمران بھی اور عوام بھی اللہ سے ڈرنے والے ان اکرمکم اندلہ یتکاکم تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور یہی خوکمران جو ہے وہ ملتے رہے پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیت المال اور خزانہ ہے یہ خدا اور خلق کی امانت ہے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے محلات شاہی بنا لے وہ کروڑوں روپے کے پروٹوکول اس کے چل رہے ہوں پس یہ کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ تنقید اور اعتصاب سے بالہ تر کوئی نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ پھئی تم نے یہ جو تم تم نے کرتا پہنا ہوا ہے دوسری چادر کہاں سے آئی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلامی نظام ہے یعنی ایک فلاہی ریاست قائم کرتا ہے اسلام میں کہ جس کے مطابق بندوں کی فلاہ ہو اور یہ اب یہ کہ اس سارے کے پھر آگے پہلوں ہیں یعنی اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے معاشرتی نظام ہے تمدنی نظام ہے تعلیمی نظام ہے روحانی نظام ہے یہ ساری اس کے یعنی یہ اب اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو بڑی پھر اسلام حلال اور حرام کو قائم کرتا ہے اچھا ہمارا معاشی یہ تو جانتا ہے کہ سور حرام ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ سود بھی حرام ہے یعنی خدا نہ خواستہ کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سور کھائے لیکن سود سور سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ بیان ہے لیکن اس کو کھانے کے اوپر کوئی بھی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب ہم اگر وہ نظام نافذ ہو تو اس کے ساتھ بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہم نے دین رحمت کی وہ بہاریں نہیں دیکھیں جو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے اندر تھی اگر وہ بہاریں قائم ہوں تو یہاں ہم بھول جائیں کہ جی ہم کس استحصال اور ظلم کے درمیان رہ رہے ہیں یہاں تو مطلب یہ ہے کہ جی روز واقعات ایسے ہوتے ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یہ ہم کس کس طرح کا غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ تو اس لحاظ سے یہ بات ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہو اس کے لیے ریاست پابند ہے اس کے لیے حکومت پابند ہے کانسٹیچوشن پابند کرتا ہے اللہ کرے کہ وہ دن ہم دیکھیں کہ جب یہاں پر صحیح مانو کہ اندر اسلامی نظام نافذ ہو تو یہ سود تو اس کو ایک شاخ ہے یہ ساری جو شجر خبیصہ ہیں اس کی ساری شاخیں کٹی جائیں تو یہ دنیا جنت کا نمو نہ بند ہے صحیح تو آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایسے راستے بنائیں گے کہ وہ آسانی سے آپ لوگ اسے پوچھ سکیں سوال کر سکیں کہ آیا جو آپ لوگ یہ مال بنا رہے ہیں کچھ ہوتے ہیں حکومت میں بھی ایسے لوگ تو آپ سے سوال وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اجازت دیں گے اچھا ایک تو یہ بات بڑی اچھی ہے آپ نے بڑی پوچھی ہے صحیح یہ اسلام ہی ہے کہ جو دن میں پانچ مرتبہ حکمران کو پابند کرتا ہے کہ وہ اور یہ غریب آدمی ایک جگہ جمع ہوں صحیح یعنی آپ مسجد میں آنا جی تو وہاں پر مسجد کے باہر بے شک کوئی بڑا وی آئی پی ہوگا مسجد کے اندر جائے گا تو غریب آدمی اگلی سپ میں ہوگا امیر پچھلی سپ میں ہوگا جو پہلے آئے گا وہاں کے ہے یعنی یہ سارے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں یہاں تو یہ ہے کہ اگلی سپ کے اندر کھڑے ہوئے غریب آدمی کے جہاں سجدے میں پاؤں آ رہے ہوں این ممکن ہے کہ پچھلی سپ کے اندر کھڑے ہوئے کسی پی ایم کا کسی سی ایم کا وہاں سارا آ رہا ہو تو یہ اسلام یعنی یہ اب یہاں وہاں تو آپ کسی کو ڈیڈ ہو سکتے ہیں کہ میرے ساتھ بات نہ کرو یا عرد غرد جو ہے تو یہ اسلام کے نظام میں سب سے آسان ہے کسی بھی حکمران سے ملنا اور ہر ایک کے لیے آسان ہے چاہے کو غریب آدمی لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل تو جو آپ کو پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ جا کے سوال کر سکے امن آپ کو پتا ہے کہ صحافت پر بھی بابندیاں لگی ہیں صحافی بھی ازادانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ہی حکمران سے سوال کر سکتا لیکن آپ لوگ جو ہیں اگر آپ کی حکومت آجتی ہے تو آپ اسلامی طریقوں کے مطابق جو ہیں ازادی دیں گے عوام کو بھی اور بلکل بیٹا یہ سارے کچھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح تو آج ہم نے سود کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تمام علومات حاصل کی انہوں نے بتایا کہ سود کے خلاف جنہوں نے تحریک چلائی اس کے حوالے سے کیا کیا پٹیشن دائر کی گئی ان کی حق میں فیصلہ بھی آیا لیکن دوبارہ کچھ بینکوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے دوبارہ جو ہے پٹیشن بھی دائر کی گئی لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے اس کے خلاف جو ہے تحریک بھی چلائیں گے احتجاج بھی کریں گے پر ام احتجاج ہوں گے جو ملکے اور دین اسلام کے دائرہ اختیار کے اندر رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ملکی نظام کو دینی اعتبار سے یہ قائم کر سکیں اور دین اسلام کے حوالے سے سود کے نظام کو اپنے ملک سے جڑ سے یہ ختم کر سکیں اور پاکستان کو سود کے نظام سے بچا سکیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس نظام سے پا کر سکیں ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی جماعت کی یہ بہت قاوش ہے اور انہوں نے کوشش کیا کہ تمام جماعتیں ان کو بھی اس پر متفق کیا جائے اور ساتھ لے کر چلا جائے اس کے ساتھ یہ اپنے مہمان کا بہت شکریہ ادا کریں گے پروگرام کا وقت اختتام وزیر ہوا جاتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے مذبان انم لکوی کو اللہ حافظ